اور بلاول بھٹو تم جو بیانات دے رہے ہو افغانستان میں وہاں ہنر بانی گھر کو بھئی دیا جی بہت نازک صورتحال ہے وہ بچارے مولوی یوں کھڑے تھے اچھا جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ گیا ہی نہیں جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے وہ گیا ہی نہیں دنیا میں واحد ملک افغانستان ہے جہاں بلاول کی ضرورت ہے وہ گہمبیا جا رہے ہیں نوزیبیا جا رہے ہیں سعود افریقہ جا رہے ہیں میں دنیا میں خدا کی قسم صبح اوٹ کے نقشے میں دیکھتا ہوں یاللہ یہ ملک ہے کہاں جہاں یہ جا رہے ہیں اور جہاں اس کا شدت سے انتظار ہے اور تنوکھیاں اور ڈیکنیاں اس افغانستان بھی جا رہا ہے بلاول بھٹو صاحبہ اتنے نالائک ہیں اتنے نالائک ہیں کہ ان کی تمام پریس کانفرنس بھی سکرپٹڈ ہوتی ہے دیکھیں کس طرح صحافی کا نام لے کر اسے بلائے جا رہا ہے تاکہ وہ سوال پوچھے اور پھر بلاول بھٹو صاحبہ اوپر سے دیکھ کر جواب دیتی ہیں ارشد بھائے میں دونوں کیلئے جنہوں نے سیلیکٹ کیا اور جو سیلیکٹڈ ہے جو سیلیکٹڈ ہے میں ان کو کہوں گا کہ کیا غیرت بنانے والوں کی طرف سے چھتے سنچ کی ملٹی پلیکس لانت دیکھیں اس خاتون سے جب صحافی نے سوال کیا کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو دو ہزار تیس میں وزیراعظم دیکھ رہا ہوں بلاول کو تو خاتون کا جواب چیک کریں ہم تیرے آگے ہاتھ جوٹتے ہیں بلاول کو تو زرداری سے پہلے تو بائیس کرو اور عوام کو کوئی ایسی کوش کرنا کہ وہ نہ رہے پھر بلاول ہی رہے جائے اس پاکستان میں اب اتنی بھی بڑکسمتی رہے گی خوش رہے ہمارے آنکھ پاکستان کے مزیراعظم بنی گئے نا بھونگیاں مارنے میں تو بلاول نے دیکھو شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جس طرح شہباز شریف کی تقریر کی سمجھ نہیں آتی اسی طرح بلاول کی تقریر بھی لیں اور سمجھیں اگر کسی کو سمجھ آئے جائے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں زمین کا رقمہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا بورا پانی کے نیچے اس بندے کے کومنٹ بھی چیک کر لیں بلاول کے بارے بے نظیر کا جب بیٹا پیدا ہوا بے نظیر بڑی خوش ہوئی کہ میرا بیٹا نون لیک سے گن گن کے بدلے لے گا لیکن وہ کنجر نون لیک دا منشی جہا لگا ہے اس نمونے کو دیکھیں یہ بھی وزیراعظم بننے کے خواہدگا ہے جو معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے غریبوں کو فائدہ دیکھیں کیسے پہنچانا چاہتا ہے کہ امیر کو اور آپ امیر بنائیں گے تو پھر وہ شاید زیادہ لوگوں کو روزگوار دلوائے گا اور اسی طریقے سے پورا معیشت کو فائدہ ہوگا بلاول بٹو زرداری کی اکل کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں یہ صرف ایک ہزار روپے سے غریب آدمی کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے ایک ہزار روپے تو امیر آدمی کا زندگی میں تو کچھ نہیں کرے گا وہ بھول ہی چاہے گا لیکن وہ ایک ہزار روپے کسی غریب کے لیے کسی بچہ کے لیے کسی والدہ کے لیے ان کا قسمت تقدیل کرتے ہیں بلاول کس بیان کے بارے میں عمران ریاسان صاحب کا تجزیہ بھی سن لیں ایک ہزار روپے پہنچنے سے ابھی وہ دو ہزار والا وہ سٹیٹمنٹ یاد ہے نا ملی مورنگ دیکھا دو ہزار روپے پورے دو ہزار روپے اپنے اپنے کیا جائداد بیس کر دے رہے ہو پبلک کو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اپنے کہاں سے آگئے پبلک کا پیسہ ہے اس طرح اب بلاول نے دو ہزار روپے سے ہٹ کر ایک ہزار کا نعرہ لگایا ہے بلاول کا یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین تک ایک ہزار روپے پہنچنے سے نہ صرف ان کی زندگی بلکہ پاکستان میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں وہ فٹے مو بھئی آپ کی سوچ کے ایک ہزار روپے سے انقلاب آئے گا ایک ہزار روپے سے پاکستان میں اس سے پانچ گناہ بڑا نوٹ موجود ہے غریب آدمی کی زندگی میں ایک ہزار روپے سے انقلاب آئے گا نہیں ایک ہزار روپے سے اور ان کے اپنا ایک دن کا خرچہ نکالیں تو وہ کروڑوں میں ہوتا ہے توبہ 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 تھارا موٹ خرب کر دیا تو غریب کو پیسنے کی جو پالسی ہے اور بھیکاری بنانے کی جو پالسی ہے اس کے اوپر بلاول نے نواز شریف نے زرداری نے انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں کو طبقات کو پیس کے دبا کر پھر ان کو مانگنے کا عادی بنا کر اب ہزار ہزار روپے ان کو دے رہے ہیں کیونکہ الیکشن کریب آ رہے ہیں اس ایک ہزار روپے سے جناب کچھ نہیں ہوگا بلاول کی پارٹی کی اس عورت کو بھی دیکھ لیں یہ ووٹ کیسے مانگ رہی ہے شیخ صاحب کو چھوڑو اینکر کی حسی چیک کرو آسف علی زرداری صاحبی گورنمنٹ میں آسکتے ہیں آپ کے ساتھ آسکتے ہیں ایک ہی سہتری کی تلے آسف نہ آیا تو بلاول کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے بلاول سے پھر رابطے آپ کے پھر تعلقات بحال ہو گئے بیچ میں آپ ناراض ہو گئے تھے اس سے اب تعلقات پھر بحال ہو گئے بلاول کی حد تک تو میرے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے وہ تو آنا بھی چاہتے تھے اللہ علیہ وسلم میں نے گئے آ رہا سہی شریف دن صاحب والے خفا ہو جائیں ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہتا ہے یہ دو دلوں کو ملتے ہوئے بھی دنی دیکھ سکتے ہیں بلاول اور آپ کی دل کی رائے اس کا مطلب ملتی ہیں بلاول تک جو ہے وہ چیزیں ہوں پوری دنیا کی سہر کرنے والے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں جب اس اینکر نے اس بندے سے پوچھا کہ وہ افغانستان کیوں نہیں جا رہا تو اس بندے کا فنی جواب چیک کریں ارے ملک پھر آئے ہیں پوری دنیا کا چکر لگائے ہیں افغانستان کیوں نہیں جا رہے ہیں کیا وجہ ہے باد یہ ہے کہ وہ ترہ ہزاروں پٹھانا یہ درد ایک نہیں سمالا جا رہا ہے ان سے کتنے سارے جیسے سمال لے گئے ہیں میں آپ کا جینہ حرام کر دوں بلاول بھٹو زرداری کبھی بلاول کے گالوں کی طرح گلابی ہے توشہ خانہ کے بارے میں تو سنا تھا یہ ٹوچہ سمالا کیا ہوتا ہے توشہ خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا توشہ خانہ خالی کر دیا توشہ خانہ کیا ہے توشہ خانہ میں جو دنیا بار کی جو وزیر اعظم ہے جو صدر ہے تھوڑی بہت زلالت تو چلتی ہے آسمان سے سیلاب گر رہا تھا یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا شہید مہترمہ بین عزید بھٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے ہلیری کلنٹل لائن میں کھڑا ہو کے کتار میں کھڑا ہو کے انتظار کرتی رکھا رکھا